اپ چناؤں سے جڑی خبریں سمیٹ کر ہم حاضر ہیں بنسل نیوز کی خاص پیشکش چوبیس کا چکل ہے آنے والے سیاسی مہا بھارت کا کانگریس نے شنکھنات کیا ستہ کے اس مہا بھارت کے حالات اصل میں کانگریس کے گھر میں کلہ کے کارن بنے ہیں کملات کے میدان میں اترنے پر بی جے پی نے کس طرح جوابی حملہ کیا دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ کے ذریعے پھر مندر مندر کانگریس بھولے نات کے در پہنچے نات اپ چناؤں میں جیت کی کامنا بدناور سے پھوکا پرچار کا بکوئی اپ چناؤں سے پہلے کانگریس نے پھر مندر مندر کی رہا پکڑ لی ہے 2018 ویدھان سوہ چناؤں سے پہلے بھی پردیش کانگریس کے دگجوں نے بابا مہاکال کے درشن کر چناؤی شنکنات کیا تھا لیکن تب اور اب میں کانگریس کافی بدل گئی ہے تب کمالنات کے ساتھ سندھیا تھے راہل گاندی بھی کانگریس کی جیت کا آشیرواد مانگنے آئے تھے تب بابا کا عوشہ کیا تھا لیکن اس بار کوویڈ 19 کے قارن گرب گرہ کے باہر سے ہی درشن ہو پائے مہاکال کے بعد کمالنات بدناور کے بابا بیجنات مندر پہنچے جہاں نندی کے کان میں اپنا سنکلپ دہر آیا اور جیت کا آشیرواد مانگا بدناور میں ایک ریلی کو بھی سمبودیت کیا مجھے آشیرواد ملے مدی پردیش کا بھوشش سورکشتر ہے مدی پردیش کی جنتا سیدھے سادھے ہیں سرال سوہباو کے ہیں بولے بھالے ہیں پر بہت سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کیا گدداری ہوئی ہے کیا سودہ ہوئی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کس پٹری پر مدی پر مدی پردیش آگے چل رہا تھا کیسے مدی پردیش کو ایک نئی دشا ملی تھی مجھے پورا بشواس ہے کہ مدی پردیش کی جنتا ہمارا ساتھ دے گی اور پھر سے کانگریس کی سرکار بنے گی اب وہ جہاں سے چاہے کریں ایسا ہے چناؤں جیتنے کے لیے بھگوان کی کرپا کے ساتھ ساتھ جنتا کی کرپا کی جربت ہوتی ہے اور جنتا انہی پر کرپا کی ورسہ کرتی ہے جو جنتا کے لیے بہتر کام کرتے ہیں مالوہ نیوار کی بدناور ہی وہ سیٹ تھی جہاں سے کانگریس کے ٹکٹ پر راج بردن سنگھ دتیگاؤں بھاری متوں سے بجائے ہوئے اور انہوں نے ہی سرکار گرانے پہلی کیل ٹھوکی تھی یہاں راج بردن کو ہرانے کملنات بی جے پی کے باگیوں کے ساتھ بیشا رہے ہیں اجین بدناور کے بعد ماں پیتنبرہ پیٹ کے درشن کر کانگریس نیتا چمبل گوالیر کے لیے پرچار کا آغاز کریں گے تو سارے نیتا ایک ساتھ مل کے گوالیر چمبل سنبھاگ کا دورہ کرنے والے ہیں تیرہ جولائی کی تاریخ نشید ہوئی ہے دتیا کی پیتنبرہ پیٹ ماں کے درشن کر کے دتیا جلے میں ہی بھانڈیر ویدان سبھا کا بھی اپچناؤ ہوئے وہاں سے ہم لوگ شروعات کریں گے سارے نیتا ہیں اس میں پیتنبرہ پیٹ سے جب یہ عدیقش بن کے آئے تھے ماننی کملنات تب انہوں نے شروعات کی تھی مہانگکال بھی گئے تھے پیتنبرہ پیٹ بھی گئے اور دونوں میں آسیرواد ملا علمت کی سرکار بنی توڑ جوڑ سے بنائی اپنا گھر سمال نہیں پائے تو بھگوان کو معلوم ہے یہ دھوکہ دیا انہیں کسان کو نوجوان کو دھوکہ دیا بیٹیوں کو دھوکہ دیا بہووں کو دھوکہ دیا محلاؤں کو دھوکہ دیا تو اب یہ کہیں چلے جائے چنابی موسم میں مندر مندر جانا اور یگ گہون کرنا بیجے پی نیتاؤں کا شگل رہا ہے لیکن اس بار کورونا کے کارن وہ برچوال ریلی کے ذریعے جنتا تک پہنچ رہے ہیں دوسری ایک بجے یہ بھی ہے کہ بیجے پی میں منتری منڈل بستار کے بعد بیبھاگوں کے بٹوارے پر بھی ماتھا پچھی چل رہی ہے آنے والے دنوں میں بیجے پی کے دگج بھی مندر مندر اور ریلیا کرتے دکھیں گے یہ دیکھنا ہوگا اور دیکھنے والی بات یہ بھی ہوگی کہ راجنیتی کے بھگوان یعنی جنتا کا آشروات کسے ملتا ہے بدناور سے مہش پاٹیدار اجین سے سنتوش کرشنانی کے ساتھ باسو چورے بنسل نیوز بھوپال لگتا ہے اپ چناؤں میں کانگریس کو اپنے سے زیادہ بیجے پی کے باغیوں سے امیدیں ہیں منتری منڈل بستار کے بعد آدھا درجن سے زیادہ سیٹوں پر بیجے پی کو بھیتر گھات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ بات الگ ہے کہ سمائے رہتے بیجے پی اسے کنٹرول کر لے لیکن کم سے کم کانگریس تو اسی امید پر بیجے پی کے اسنتوشٹوں کو ٹٹول رہی ہے دیکھیں ہماری یہ خاص ریپرٹ کانگریس کو باغیوں سے آس سات سیٹوں پر بگڑ سکتے ہیں سمی کرن منتری نہ بنائے جانے پر بیجے پی نیتا ناراض شیوراج منتری منڈل وستار کے بعد بھلے ہی ناراض ویدھائک کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہوں لیکن ویدھائکوں کو منتری نہیں بنائے جانے سے ناراض کارکرتا ویروت پردرشن کے ذریعے اپنی ناراضگی جتا رہے ہیں ادھر بیجے پی کے اسنتوش میں کانگریس اپنا فائدہ ڈھونڈ رہی ہے کانگریس کی نظر ان سات سیٹوں پر ہے جہاں بیجے پی کے ورشت نیتاؤں کو منتری نہیں بنایا گیا اور انہیں ٹکٹ بھی نہیں مل رہا ان میں منتری پت نہیں ملنے پر ساویر سیٹ کے لیے رمیش میندولا پر کانگریس کی نظر ہے ان کے سمر تک پردرشن بھی کر رہے ہیں دھار کی بدناور سیٹ پر پور بیدھائک بھاور سنگھ شکھاوت باغی تیور دکھا رہے ہیں منتری پت نہیں ملنے پر بیدھائک نینا ورما بھی ناراض بتائی جاتی ہیں رائسین زلے میں پورو منتری رامپال سنگھ اور سوریندر پٹوہ بھی منتری پت کے دعویدار تھے دیواز میں بیجے پی ویدھائک گائیتری راجے پوار منتری پت نہ ملنے پر ناراض بتائی جاتی ہیں زلے کی ہارٹ پیپلیا سیٹ پر چناؤں ان کے سمرتک پردرشن کا غصہ ظاہر کر چکے ہیں اجین سے لگی آگر سیٹ پر پورو منتری پارس جین منتری پت نہ ملنے سے ناراض ہیں منصور کے سواسرہ میں یشپال سنگھ سیسودیا ناراض بتائے جاتے ہیں یہاں سے ہردیپ دنگ کو منتری پت دیا گیا ہے ساگر کے سرکھی میں بیجے پی نیتا پردیپ لاریا ناراض بتائے جاتے ہیں ان کے سمرتک بیجے پی دفتر پر پردرشن بھی کر چکے ہیں ورشت پورو منتریوں کو منتری نہیں بنایا گیا آپ نے خود دیکھا ہے چاہے عجے بشنوی جی ہو چاہے راجین شکلا جی ہو چاہے رمیش منڈولا جی ہو چاہے یشپال سنگھ سیسودیا جی ہو ہر جگہ ان لوگوں نے بھی اپنا ویروت درج کیا ہے اجین میں بھی پارز جین جی بھادو سنگھ چوہان جی جو ورش ویدہائک ہے انہوں نے بھی اپنا ویروت درج کیا ہے ہر جگہ بھاجپا کے جو ورش نیتا ہے ان میں کافی اس کا گستہ بھی ہے سو دن لگے بھاجپا کو منتری مندل بنانے میں اور آج بھی وہ ابھی تک ویدھاک تینی کر پائے ہیں اس پورے گھٹنا کرم سے نقصان پردیش کا ہوا حالانکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ چھوٹی موٹی ناراضگی جسے دور کر لیا جائے گا دیکھیں اے سامانے باتیں ہیں اتنا بڑا دل ہے اور ہمارے اتنے سینئر ویدھائک ہیں کچھ پرسکیاں سی رہی ہوں گی جن کے کارنل سے کارکرتا کے من میں کچھ باتیں میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتا کے من میں وہ بھی باتیں نہیں آسکتی کبھی تو بھی آتی ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میں اپنے تنتر پددتی کے آدار پر ہم سبی جو کارکرتا ہے کل ملا کر بی جے پی کے سنتوش پر کانگریس نے نظریں گڑانا تیز کر دیا ہے کانگریس کو امید ہے کہ اپچناؤں میں بی جے پی کے اندورونی کلح اس کے لیے فائدے مند ثابت ہوگی بہرحال پردیش کی چوبیس ویدھان سفا سیٹوں پر ہونے والے اپچناؤں میں قریب ایک درجن سیٹوں پر منتری منڈل وستار کا سیدھا اثر پڑ سکتا ہے جس کی امید کانگریس کر رہی ہے ایسے میں بی جے پی اپنوں کو کیسے سادھے گی یہ بڑا سوال ہے کومل شرما کے ساتھ بیورو ریپورٹ بنسل نیوز بھوپال لوگ سبا چناؤں میں گھر گھر موڈی کا نارہ دینے والی بی جے پی اب ویدھان سبا اپ چناؤں میں بھی اسی نارے کا سہارہ لے رہی ہے پردیش کی سب سے روچک مانے جانے والی ساویر سیٹ پر جیت درش کرنے کے لیے بی جے پی نے ہر ہر موڈی گھر گھر تلسی کا نارہ دیا ہے اس نارے کے پیچھے بی جے پی کی رنیتی آخر ہے کیا دیکھئے اس خاص ریپورٹ کے ذریعے اپ چناؤں میں بی جے پی کو پی ایم موڈی کا سہارہ گنجے کا ہر ہر موڈی گھر گھر تلسی کا نارہ گھر گھر تلسی لے کر پہنچے گا بی جے پی مہلا مورچا کانگریس نے بھی کھولا بی جے پی کے خلاف مورچا پردیش میں چوبیس سیٹوں پر ہونے والے اپ چناؤں سے پہلے بی جے پی پوری طاقت کے ساتھ رنیتی بنانے میں جھٹ گئی ہے اسی گڑی میں ساویر سیٹ پر بھی پی ایم موڈی کی برانڈنگ کے ذریعے ہی بی جے پی کانگریس کو مات دینے کی رنیتی پر کام کر رہی ہے اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بی جے پی ساویر میں جلسن سادن منتری تلسی سلاوٹ کی برانڈنگ کے لیے ہر ہر موڈی گھر گھر تلسی ابھیان کی شروعات کرنے جا رہی ہے اس ابھیان کے ذریعے بی جے پی مہلا مورچہ کی کارکرتہ گھر گھر جا کر تلسی کے پودھے بطریت کریں گی ساتھ ہی موڈی اور شیوراز سرکار کی اپلپ دھیا بھی گنائیں گی ہر ہر موڈی گھر گھر تلسی ہماری مہلا مورچہ کی جتنی ہماری بہنیں ہیں وہ ساویر ویدان سوا کے لگ بگ لگ بگ 319 بھوتوں پہ جا کے ہر گھر میں تلسی کا پودھا مانی موڈی جی کے نیترط میں جو کام ہوئے اس کا پترک مانی شیوراز جی کے نیترط میں جو کام ہوئے اس کا پترک آدھنی تلسی ویہ آنے والا روڈ میں پور کیے ہوئے کام اس کو لے کے ہماری مہلا مورچہ کی ساری بہنیں ساویر ویدان سوا کی 319 بھوتوں پہ جائیں گی اور اس ابھیان کو ہم نے ہر ہر موڈی گھر گھر تلسی نام دیا ہے بی جے پی نے یہ نعرہ دیا تو مانتری تلسی سلاوڈ ساویر میں جیت کا دعوہ ٹھوک رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس گھر میں تلسی کا پودھا روپ دیا جاتا ہے وہاں ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں گھر گھر موڈی اور ہماری سنسکتی میں جہاں تلسی کا پودھا روپ دو ساری بیماری اپنے آپ چلی آئے ہیں بی جے پی کے اس ابھیان کو لے کر کانگریس نے بھی پلٹ بار کیا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ تلسی تو پویدرتہ کا پردیخ ہے لیکن منتری تلسی سلاوڈ نے جو پردیش کی جنتہ کے ساتھ چلاوا کیا ہے اس کا بدلہ آنے والے چناؤں میں جنتہ ضرور لے گی تلسی پویدرتہ مانے جاتی اور ہندو سمدھر میں اس کا ایک بشش مہت ہوئے اس کے تحت میں ایک دھارمی دھوکرن بھی کر کے راجیت کرنا چاہتے ہیں کل ملا کے تلسی کا پودہ سو بیماریاں دور کرتا ہے لیکن تلسی رام سلاوڈ نے این کورونا کال میں جب پردیش میں کورونا کی آمد ہو چکی تھی اور کمال ناج جی کی سرکار کورونا سے لڑنے کے پریاز کر رہی تھی اس کی یوجنائے بنا رہی تھی اس سمیت یہی تلسی سلاوڈ مدھر پردیش کو چھوڑ کر بینگلوڑ ڈیسورڈ میں سرکار گرانے چلے گئے تھے اور اسی کی واجے سے آج ان کی واجے سے ہی آج پردیش میں ہر ویکتی کورونا سنگٹ جھیل رہا ہے تلسی جلوڑ اپنے اس ککرم کو اس گلت کرم کو پردہ ڈالنے کا پریاز بھی اس تلسی کے پودے کے مادہم سے کر رہا ہے کہ میں بہت ہی پرنیات ماؤں ہوں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہرحال مدھر پردیش کی بیدھان سبح چناؤں میں بیجے پی نے پارٹی کے لیے ماحول بنانے کے لیے چائے چوپان لگائی تھی اور بیجے پی کے کارکرتہ چائے پر چرچہ کا آئیوجین کرتے دکھائی دیئے تھے لیکن اب اپچناؤں میں تلسی کے ذریعے منتی تلسی سلاوٹ کی نئیہ پار لگانے کی رن نیتی پر بیجے پی نے کام شروع کر دیا ہے یوشپانے بنسل نیوز اندار پردیش میں ہونے والے اپچناؤں میں سیاسی سنگرام بہت دلچسپ رہنے والا ہے پردیش کی سیاست کے سب سے چرچت چہرے جوتی رادیتی سندھیا کو کانگریس کے دگج نیتا کملنات ان کے گڑھ میں گھیرنے کی پوری تیاری کر چکے ہیں اب جلدی کملنات کا نیا ٹھکانہ گولیر ہوگا لہٰذا گولیر میں ان کے لیے آلیشان بنگلے کی تلاش شروع ہو گئی ہے سندھیا کے گڑھ میں سیند کی تیاری کملنات کے لیے بنگلے کی تلاش گولیر میں ڈیرہ ڈالیں گے کملنات بی جے پی بولی بنگلہ نہیں میدان میں اترے نات اپچناؤں کی تاریخ کا اعلان بھلئی نہ ہوا ہو لیکن پردیش میں ان دنوں سیاسی پارہ لگاتار اچھال مار رہا ہے جیت کے لیے نئی نئی رنیتی بنائی جا رہی ہے راجنیتہ ہر وہ دعو آجما رہے ہیں جس سے سیاسی ید آسانی سے جیتا جا سکے ہیں کونگریرس اور بی جے پی کی نگاہیں گولیر چمبل انچل کی سترہ سیٹو پٹی کی ہوئی ہے کملنات نے گولیر چمبل انچل کی ان سترہ سیٹو کو جیتنے گولیر میں ڈیرہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے ان کے لیے یہاں ایک آلیشان بنگلے کی خوچ کی جا رہی ہے یہاں رہ کر کملنات سندیا کے قلعے کو بھیدنے کی کوشش کریں گے وہ گولیر میں عام کار کرتاؤں کے ساتھ اور اس اپ چناؤں میں کونگریرس پارٹی کے ساتھ کچھ گدداروں دوارہ کیے گئے دھوکے کا بدلہ لینے کے لیے اور اس چناؤں میں جنتا کے جنمت کا جو اپمان ان بکاؤ لالوں نے کیا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم سبھی کار کرتاؤں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر گولیر میں رہیں گے اور آپ ایمان کر چلئے کہ اس اپ چناؤں میں کونگریرس پارٹی گولیر چمبل کی سبھی کی سبھی سولہ سیٹیں بی جے پی نے کونگریرس کی اس تیاری پر نشانہ سادھا ہے بی جے پی نے کہا چناؤں بنگلوں اور ایسی دپتروں کے بوتے نہیں جیتے جاتے اس کے لیے جنتا کا وشواس اور کارے کرتاؤں سے سیدھا ساروکار ضروری ہے دیکھیں چناؤں بنگلے سے نہیں کار کرتا کہ ہم بھوجن کر کے سنگٹھن گڑھنے سے جیتے جاتے ہیں گاؤں گاؤں شہر شہر بجار گھومنے سے جیتے جاتے ہیں کمنلاج جی نے پندرہ ماہ جو سرکار چلائی وہ بنگلے میں اور اپنے ایسی کمرے میں بیٹھ کے چلائی اب وہ چناؤں بھی کچھ بنگلے اور ایسی کمرے میں ہی چلائیں گے کمنلاج جی اگر اس پرشن کا جواب جنتا کو دیں گے تو زیادہ پراسنگیت ثابت ہوں گے کہ پندرہ ماہ میں کسان کا کرز کیوں نہیں ماف ہوا بیروزگاروں کو بھتتا کیوں نہیں ملا اور انہچار اتیاچار بھرشتہ چار کی سرکار کیوں چلی جگ جاہیر ہے کہ پردیش کی ستہ میں مجبوطی سے جمع رہنے کے لیے گوالیر چمبل انچل کی سترہ سیٹے جیتنا دونوں دلوں کے لیے بہت اہم ہے ایسے میں دونوں دلوں کی اور سے ان سیٹوں کو جیتنے کے لیے زور آجمائش کا دور شروع ہو گیا ہے جوتی رادیت سندیا کا گوالیر چمبل انچل میں خاصا پروحاؤ ہے لیکن کیا اس پروحاؤ میں کملنا سندھ ماری کر پائیں گے یہ بڑا سوال مدبدیس میں ہونے والے اپچناووں کی جنگ بہت روچک رہنے والی ہے خاص کر گوالیر چمبل انچل میں جہاں سندیا کا محل ہوگا وہیں گوالیر چمبل انچل میں کملنات بھی اپنا ٹھکانہ بنائیں گے لہٰذا گوالیر میں ان کے لیے آلیسان بنگلے کی تلاس کی جا رہی ہے گوالیر سے کیمرا پسند کرنبارسی کے ساتھ پرلاس سین بنسل نیوز گوالیر گوالیر چمبل انچل کی جن ویدھان سبا سیٹوں پر اپچناو ہونا ہے ان میں کریرا بھی شامل ہے ویسے تو کریرا میں مددوں کی کمی نہیں ہے لیکن ریت کا کالا کاروبار یہاں ہمیشہ چرچہ میں رہتا ہے سرکار کسی کی بھی رہی ہو یہاں ریت کا کھیل ہمیشہ چلتا رہا نیتاؤں اور رسوغدار لوگوں کا نام بھی کئی بار اس کھیل میں لیا جاتا رہا ریت کے کالے کاروبار میں کیا ہے سیاست کا کھیل دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ کے ذریعے اپچناو میں مددہ بنے گا کالا کاروبار عوید ریت خنن پر جنگ ہوگی زوردار سرکار بدلتے ہی بدل جاتے ہیں چہرے سیاست نے مافیا کے پر کیوں نہیں قطرے کریرا ویدھان سبا سیٹ پہ اپچناو کا بگل بچ چکا ہے سیاستی سنگرام میں اس بار ریت کا کالا کاروبار بھی مددہ بنتا دیکھ رہا ہے اس علاقے میں ریت کا عوید کاروبار ہمیشہ چلتا ہے سرکار کسی کی بھی ہو لیکن یہ کاروبار نہیں روپا دوہزار تیرہ میں کانگریس بیدھائک شکونتلا کھٹیک کے جمانے میں بھی کھیل بدستور جاری تھا کئی بار ان کے بیٹے کا نام بھی اس میں آیا دوہزار اٹھارہ میں جب جسمنت جاتاو بیدھائک بنے تو ان کے نام کا بھی ذکرس میں ہوا کئی بار ویڈیو بارل ہوئے جن میں نیتاؤں سے جڑے لوگ ادھیکاریوں کرمچاریوں کو دھمکاتے دیکھیں کریرا میں سب سے چرچت کلیان پور ریت خدان یہاں سے روزانہ قریب دو سو ڈم پر ریت نکالے جانے کی خبر ہے پچھلی بار شیوراز سرکار میں اس خدان کی لیج پنچہت کو ملی تھی تو کملناس سرکار میں بیدھائک جسپن جاتاؤں پر کانگریس نیتا اب عوید کاروبار کا عروب لگا رہے جو ریت کنن کا ابھی معاملہ چل رہا ہے بہت جوروں سے چل رہا ہے جو سکونکلا کھٹیگ جی جو پور بیدھائک تھی ان کے جمانے میں اتنا نہیں تھا جو بھی ٹینڈر ہوتے تھے اس ساپ سے کام چل دیا تھا لیکن ابھی جو سبرا سنگھ کی ابھی اس سرکار میں جو عوید اتھکنا کاملناز سرکار میں شوپوری زلے کی ریت خدانوں کا ٹھیکا 22 کروڑ روپے میں بینس مائننگ اینڈ منرلز کو دیا گیا اس دوران بھی سب سے زیادہ چرچہ کلیانپور خدان کی ہی رہی اس کے ساتھ ان ستھانوں پر جہاں ریت خدان نہیں ہے بہاں سے بھی ٹیکٹر ڈمپر کی ذریعے ریت کا عوید کاروبار ہونے کے آروپ لگتے رہے ریت کے خیل میں شامل ہونے کے آروپوں کو بی جے پی سے ٹکٹ کے دعویدار اور پورو بیدھائیق جسون جاٹاؤ سرے سے نکار دے جاٹاؤ کا کہنا ہے کہ ان کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں وہی ریت کا کاروبار کر رہی بینس مائننگ اینڈ منرلز کمپنی کے سنچالک روی گویل کا کہنا ہے کہ آوید کاروبار کا ان کو پتا نہیں ان کی کمپنی وید طریقے سے ویجنس کر رہی بیدھائیق جسون جاٹاؤ کی حصے داری کو بھی وہ ساپ کوئی سے نکار دے مجھے ریت سے کوئی لینہ دینا ہی نہیں میں اپنے جو مجھے دائت ملا ہے میں اس کا بھلی باتی پوری ایمانداری کے ساتھ پوری نشتہ کے ساتھ نیربن کر رہا ہوں نہیں بیدھائیق جی کی کوئی اسیداری نہیں ہے بیدھائیق جی چوکی ساسن کا ایک انگ رہے ہیں تو ان کا سپورٹ سوہاوے گروپ سے جب ہم ان کو یہ بتائیں گے کلیٹ صاحب صاحب رہتا ہے ایس پی صاحب 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 رہتا ہے بھائی ہم نے راجت صدی دیا ہے ساسن کو جہاں بھی کوئی غلط کاروائی ہوتی ہے ہم عفغت کراتے ہیں تو چھتر کے جنر پتر نینی ہونے بیدھائیق جی کو بھائی جی اگر اس کو آپ سپورٹ مانتے ہیں تو انہیں اس شدروپ سے ملتا ہے لیکن بیدھائیق جی کی سلیبت تا اس بیعاپار میں کئی سے ریت کے کاروووار کو لے کر کریرا کی سیاست ہمیشہ سے گرماتی رہی اس کاروووار میں سرکار بدلنے کے ساتھ ہی چہرے بھی بدلتے رہے لیکن نہیں رکا تو ریت کا عوید کاروووار اب دیکھنا ہوگا کہ سنہری ریت کا کالا کاروووار اپچنا میں کیا رنگ موسیقی